اور اس وقت کی بڑی خبر کاروک کریں گے ڈلی سے اس وقت کی بڑی خبر ہے پردان منتری نریند مودی آج بی جے پی ہیڈکورٹر میں کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں باتچیت کرنے والے ہیں یہ بڑی اور اہم خبر تو بی جے پی مکیالے کے کرمچاریوں سے پردان منتری ملاقات کرنے والے ہیں چنوہ میں لگے کارکرتاؤں سے پردان منتری ملاقات کریں گے بڑی اور اہم خبر پردان منتری مودی آج بی جے پی مکیالے جانے والے ہیں کچھ ہی وقت میں پی ایم مودی پہنچیں گے اور یہاں بی جے پی کارکرتاؤں سے چنوہ کولی کر چرچہ کریں گے ساتھ ہی جو بی جے پی دفتر میں کارکرتاؤ کام کرتے ہیں ان سے بھی پردان منتری ملاقات کرنے والے ہیں یہ بڑی اور اہم خبر دلی سے بڑی خبر ہے پردان منتری نرین مودی آج دراصل ایک اہم بیٹھک کرنے والے ہیں کارکرتاؤں کے ساتھ باتچیت کریں گے چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی بی جی پی دفتر کے جو کرمچاری ہیں ان سے بھی پردان منطری ملاقات کریں گے بی جی پی مکہلے کے کرمچاریوں سے ملاقات ہو پولٹیکل ایڈیٹر عدیتی ناغر ہمارے ساتھ زارہ جانکاری کے ساتھ جو چکی ہیں عدیتی کب تک پی ایم پہنچیں گے اور کس طرح کا یہ کارکرم جہاں پی ایم کن کے مددو کو لے کر بات چیت کر سکتے ہیں بلکل پہلے تو آپ کو آنکھوں دیکھا آل اس لئے بتا دیتے ہیں کیونکہ ظاہر طور پر انتظار ہے کہ پردان منطری کب پہنچیں گے فیلال ابھی ہم بھارتی انتہ پارٹی کارلے کے پیچھے کھڑے ہیں جہاں پر میڈیا انٹری ہوتی ہے اور ابھی وہاں پر انتظار ہے کیونکہ وہ پورا سینٹائز کیا جاتا ہے پردان منطری آنے سے پہلے اور پشلے ایک گھنٹ اسے لگاتا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کی بات ہو چاہے کارلے کے اندر جو پورے تمام ایک جو پروسیجر ہے پروٹوکول ہے وہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ ساڑے چھے بجے پردان منطری نارد مودی کارلے پہنچیں گے دیکھیں مہتو پون یہ اس لئے مانا جا رہا ہے کیونکہ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹی پرپس ہال ہے اس میں کیول سو لگ بک سو کرمچاری ہیں جو کارلے کے کرمچاری ہیں وہ یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ پردان منطری چائے ناشتہ کرے گے ان کے ایکسپیرنس کے بارے میں سمجھیں گے دیکھیں یہ کون سے کرمچاری ہے پہلے وہ سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ساڑے چھے بجے کا جو آپ نے سمجھے کہا ہے کہ ساڑے چھے بجے بتایا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر سے یہ تھا کہ پہلے ساڑے پانچ آنا تھا پھر ساڑے چھے ہوا تو لگ بک اگر اس کو سمجھیں تو ساڑے چھے سے ساتھ کے بیچ میں پردان منطری نارند مودی اکثر جب بھی کارکرم ہوتا ہے تو وہ ساڑے چھے کے آسپاس پہنچتے ہیں مانا جا رہا ہے ساڑے چھے سے ساڑے ساتھ کے پیچ یہاں پر پہنچیں گے لگ بھگ ایک گھنٹے کا ان کا کارکرم ہے بھارتین تا پارٹی کارلے میں رکھنے کا جو راشتر کارلے ہے جہاں ملٹی پرپس ہال ہے وہاں پر لگ بھگ سو کرمچاری موجود ہونے والے ہیں اور ان کرمچاری سے وہ چائے پر چرچہ آج کرنے والے ہیں چرچہ یہ کہ آپ لوگ کا ایکسپیرنس ان چناؤں میں کیسے پڑا اور جو آپ نے کام کیا سب سے پہلے اس کے لئے دھنیواد اس کے بنا یہ سمبب نہیں تھا کہ تیسری بار سرکار بن سکے میں پردان منطری پتکی شپت لے سکوں ایک بار پھر پردان منطریوں سب کو شرے دینے والے ہیں کیونکہ آپ رنطر کاب کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم سرکار چلا پا رہے ہیں بڑے فیصلے لے پاتے ہیں اور جنتا کو سرپ کر پاتے ہیں تو یہ تو ایک مکھیود دیش ہوا لیکن یہ کون لوگ ہیں جن سے آج پردان منطری ملنے والے ہیں لیکن میرے پیچھے یہ بھارتین تا پارٹی کارلے ہیں اور یہاں پر آپ اگر الگ الگ سیکشن سمجھیں سنگٹھن کے بھی کئی سارے جو یہاں پر کرمچاری ہیں اس کے علاوہ کارلے کے کرمچاری ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا ٹیم کے کرمچاری ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک نیا دفتر بھی ہے جو ٹھیک اس کے سامنے ہے جس کو وستار بھون کہا جاتا ہے وہاں پر بھی کئی کرمچاری ہیں ان کو اور ایک جو پرانا بیجی پی دفتر ہوا کرتا تھا جسے گیارہ شوک روڈ کہا جاتا ہے وہاں پر بھی بہت ساری سوشل میڈیا ٹیم کہہ لیں یا جو بہائنڈ اگرٹینز کام کرتی ہیں تمام الگ الگ اس کے جسے کہہ سکتے ہیں ڈیویشن کہہ لیں یا الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں تو وہ تمام جو وہ جو کارکرٹا ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور اس کے علاوہ کچھ سینئر کارکرٹا سینئر کرمچاری جو دلی بیجی پی دفتر کے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے کیونکہ دلی بیجی پی دفتر اپنے آپ پر ایک بڑا دفتر ہے جو دلی میں لگاتار چاہے پھر وہ وہاں کے جو کرمچاری ہیں جو سینئر کرمچاری ہیں جو لمبے سمیں سے پارٹی کے ساتھ ہیں ان کو بھی آج بلائے گیا تو لگ بگ سو لوگ یہاں پر موجود ہونے والے ہیں آپ پردان منطری سے باتیں ہوں گی اپنے آپ ان کے لئے بہت گرد کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ جب جب پردان منطری یہاں پر پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ میں یا الیکشنز کی میٹنگ میں یا الگ الگ بیٹھکوں میں جب آتے ہیں اکثر وہ on foot ہوتے ہیں وہ اکثر اس ان کے آنے کو بیٹھکوں کو مکمل کرنے کے لئے اس کام میں لگے ہوتے ہیں لیکن آج انہی کے لئے یہ بیٹھک ہے اکثر آپ نے دیکھا پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھک ہے تو وہ تیام کرمچاری الگ الگ سطر پر بیٹھکوں کو اور ریسیو کرنے کو لے کر تمام چیزوں کو لے کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج انہی کو سمبودت کر سکتے ہیں انہی کو باتچیت کریں گے ان کے ایکسپیرینس ان کو دھنیواد ان کا موٹیویشن لیکن اب سوال ہی اٹھتا ہے ایوش کہ یہ ہو کیوں رہا ہے تو سوال ہے کہ ایک بار پھر ایک محیم چال ہوئی ہے دو ہزار چودہ والی دو ہزار چودہ سے پہلے پردان منطری نارندر موڈی جب وہ مکہ منطری بھی ہوا کرتے تھے تب بھی ان کے محیم اور یہ طریقہ تھا کہ کیسے سیدھا سمباد ہو کیسے سیدھا فیڈبیک لیا جائے کیسے سیدھے جو ان کا منوبل بڑھایا جائے اور کہیں نہ کہیں امیت شاہ نے بھی چاہ لکش دیب جا کے آسام جا کے الگ الگ راجوں میں جہاں پر سنگٹھن نہیں تھا وہاں پر خود پیڑ کے نیچے ٹیبل لگا کے جو وستار کا کارکرم کیا جو جیسے بولتا ہے میمبرشپ ڈرائیو کری تو کیسے پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹ بنی ایک بار پھر پردان منٹری نیرند موڈی اس دوہزار چوبیس کے چناؤں کے نتیجوں کے بعد شاید یہ ان کا سیلپ ریلائزیشن ہے کہ اب ضرورت آ چکی ہے کہ ایک بار پھر ہم دوہزار چودہ والے موڈل پر جا کر یا یوں کہیں کہ پرانے اگر پچاس ساٹھ سال پرانے والے موڈل پر جہاں کارکرتہ سے نیتا کا سیدھا سمباد ہوا کرتا تھا جہاں کرمچاری سے نیتا کا سیدھا سمباد ہوا کرتا تھا تو وہ اگر ہم کو جنتا سے اسٹیبلش کرنا ہے جب ہم ریلیز کرتے ہیں جنتا سیدھی بات کرتے ہیں وہ ضروری ہے کہ ایک بار پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے تو آج یہ پہلی شروعات جو ہے یہ پہلی ہے آپ نے اتر پردیش میں دیکھا ہوگا فیڈبیک میکنزم چل رہا ہے آلگ آلگ کارکرتاؤں کے فیڈبیک لیے جا رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ کئی نہ کھائیں اتر پردیش میں جس طریقے کی تصویر سامنے آئی اور یہ سمجھ آیا کہ بوٹم لائن یہ ہے کہ جو آلہ کمانے اور جو گراؤنڈ فیڈبیک ہے یا گراؤنڈ کا جو ورکر ہے اس سے کئی نہ کئی جو میسیج ہے وہ کٹ چکا ہے اور ضروری ہے کہ گراؤنڈ کا فیڈبیک لیا جائے اور یہ اس کی شروعات ہے کہ وہ لوگ جو نرنتر کام کرتے ہیں جو کرمچاری جو پورے دفتر کو چلاتے ہیں کیونکہ اسی دفتر کا میسیج نہ صرف دیش میں تھا پوری دنیا میں تھا جب یہ بنا تھا اس کو دیکھنے آج بھی باہر سے لوگ آتے ہیں تو ایسے وقت اور بہت کم سمجھ میں اس کو بنایا گیا اس کا ادھگھاٹن ہوا اور آپ کو یاد ہوگا آیوش کیسے جب اس کا ادھگھاٹن ہوا تو اس کی ہر ایک جسے کہتے ہیں اس مالے پر یہ ہوگا اس تھرڈ مالے پر یہ ہوگا یا ایک لائبری بھی ہے اور کچھ دنوں پہلے آسام کے سی ایم نے یہاں پر چناؤ کی ایک بیٹھک میں انتظار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پر شام کے سات بجے آیا تھا اور صبح کے تین بے تک میں یہاں کی لائبری میں آیا اور میں نے بہت ساری ایسی چیزیں پتا کی جو شاید مجھے بھارتن تاب پارٹی کے اتحاس کے بارے میں نہیں پتاتی تو وہ ایسی لائبری یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو کہیں نہ کہیں فیلحال یہ جگہ مہتپون ہے جہاں پردان منتری آئیں گے اور سب سے پہلے یہاں کے کرنچاریوں سے باتچیت فیڈبیک ان کو دھنیباد ان کو موٹیویشن دیا جائے گا اریتی دو پہلو ایک تو کارکرتاؤں کا مورال بوسٹ کتنا ضروری ہے یو پی کی کارسمت کی بیٹھیک میں بھی اس بات پر زور دکھا تھا دوسرا جن راجوں میں چناؤ ہے وہاں بی جی پی کے لئے چیلنجز بھی ہیں چاہے وہ جمہو کشمیر کی بات کی جائے مہاراج کی بات کی جائے حیرانہ کی بات کی جائے جھارکن کی بات کی جائے لوگ سبھا چناؤں کے لحاظ سے بھی بی جی پی کو چناؤتی آتی ان سے جا کر خود پردان منتری جو جیت کا منتر ساجہ کریں گے یہ کتنا اہم ہو جاتا ہے یہ موقع جب جب چاہے اگر اگر ہم ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو مدھپردیش چتیزگرد رائستان کے چناؤ زبردست جیت ہوئی دنیا بھر میں پرسپشن منا کے نرند مودی کیسے رجو میں چناؤ کے ٹھیک پہلے جو ویدان سبا کے چناؤ جیتے تب بھی پردان منتری یہاں ہے کارکرتاؤں کو جیت کا شرہ دیا دوہزار چوبیس کے چناؤ کے نتیجے آئے تب بھی سوچا جا رہا تھا کی کیا نرند مودی آج آئیں گے لیکن وہ آئے اور انہوں نے جیت کا شرہ کارکرتاؤں کو دیا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کوئی دور آئے نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے کیا ہوتا تھا رسے کے پاس زمین پر لوگ ہیں جو گھر سے نکال کر لوگوں کو بودھ تک لے جاتے ہیں ووٹ کرانے لیکن اب رسے کی اس طرح سے زمین پر زورت نہیں تھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خود کا ایک لمبا کارڈر کھڑا کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پنہ پرمک کا ذکر بہت ہوتا ہے پنہ پرمک میں کیسے کارکرتاؤں کو انوال پنہ پرمک بنا کر پندرہ لوگوں کو بودھ تک لے جانا ان کو ووٹ پڑھوانا ان کے پریواروں کو ووٹ پڑھوانا پندرہ انٹو تیل تو یہ پورا میکنیزم یہ جو پورا ایڈمنیسٹریشن ہے یہ جو پورا میکنیزم ہے یہ کارکرتاؤں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اور جو جس علاقی کا کارکرتاؤں ہے وہ وہاں کا سب کچھ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کی سب سے پہلی جو شکایت آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہر بودھ پہ کم سے کم پندرہ سے بیس کارکرتاؤں کے ووٹ رسپونس نہیں دیا سب سے بڑی شکایت ہے آپ ایمیجن کیجئے اگر ہر ایک پولنگ بوت پر ووٹنگ بوت پر اگر بیس سے تیس کارکرتاؤں کا ووٹر پہ ووٹر لس پہ نام ہی نہیں ہے تو ظاہر طور پہ یہ جو ووٹ پرسنٹیج ہے یہ کم ہونا ہی ہے اور یہ کون کرتا ہے اور ظاہر طور پہ جب ایڈمنیسٹریشن ہے اور خاص طور پہ جب آپ ہی کی پارٹی کی سرکار ہے تو یہ سمود ہونا چاہیے یہ تو ایک بات ہوئی ٹیکنکل لیکن آپ نے کہا کہ کتنا ضروری ہے منوبل کو بڑھانا اتنا ہی ضروری ہے اگر ان کا منوبل بڑا ہوتا ہے تو وہ تین سو تین سو کے پار ہوتے اور منوبل میں کمی ہوتی ہے تو راجستان کے جیسے نتیجے آئے یا الگ الگ راجو کے نتیجے کیونکہ کارکرتا کے کندے پر ہی چناؤ جیتا جاتا ہے یہ ایک بوٹم لائن ہے جو اب ایک بار پھر سمجھی جا چکی ہے اور جس پہ کام کیا جا رہا ہے ادیتی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا پی ام موڈی سالے چھ بجے شام کو یہاں پہنچنے والے ہیں کارکرتاؤں سے اور بی جے پی مکھیالے کے کرمچاریوں سے پرداننطری مخاطف ہوں گے